الحمدللہ و کفا الرسل علی سید الرسل و خاتم الانبیاء لا کاشف لہو اللہ و این یردکا بخیر فلا راد لفضل سبحان ربکا رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلين و الحمدللہ رب العالمين انتہائی قبل قدر بزرگو اور بھائیو گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کے آخری رکو کے متعلق مسلسل گزارشات پیش کی جا رہی ہیں جس کا عنوان ہے کلمہ طیبہ کی تشریح اس پر میں نے آپ کے سامنے بنیادی بات ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کائنات کے سامنے اپنے پروگرام اور اپنے نصب العین اور مشن کی دو ٹوک لفظوں میں بزاد کر دیں اور بلکل صاف صاف کہ دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خفا باقی نہ رہے تو اس صاف بزاد کو شروع یہاں سے کیا قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی یا ایوہ الناس سب مخلوق سب کائنات کے ان سو جن کو خطابیں انسانوں کو بالعصالت اور جنات کو بتبا اور واضح کر کے بیان کیا گیا کہ میرے دین میں کوئی شک شبو نہ رہے بلکل صاف اور دو ٹوک لفظوں میں مسئلہ یہ ہے کہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے اب ایسا صاف بیان مول بھی نہیں کرتا پیر بھی نہیں کرتا اور دائی بھی عام دائی بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ یہاں تو بیان کرنا تھوڑا سا آسان ہے اور اس کو یوں کر کے کھولنا کہ فَلَا عَبُدُوا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ میں ان کو ہرگز نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَلَا عَبُدُوا الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ لیکن میں صرف اس کو پکارتا ہوں جس کا نام اللہ ہے اور وہی اللہ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ تم سب کا متوفی ہے سب کو موت دینے والے باقی سارے مرنے والے ہیں جو مرنے والا ہو وہ علاقے سے بن گیا وہ پکاروں کے لائق کیسے بن گیا پکار کے لائق وہ ہے جو مارنے والا ہے اور مرنے والا نہیں جو مرنے والا ہو وہ الہ نہیں وہ حاجت ربا مشکل کشا نہیں وہ سمیع الدعا نہیں سمیع الدعا بھی وہی ہے حاجت ربا بھی وہی ہے مشکل کشا بھی وہی ہے الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ جو سب کو موت دیتا ہے انبیاء کو بھی شہداء کو بھی مومنین کو بھی حتیٰ کہ جبریل کو بھی موت دے گا میکئیل اسرافیل اسرائیل کو بھی موت دے گا اور موت کو بھی موت دے گا وہ حاجت ربا اور وہ مشکل کشا ہے اب یہاں شروع میں ذکر کیا لَا عَبُدُ اللَّذِي نَا لَا فُضْ عبادت کا جس سے بڑے بڑوں کو دھوکا ہوا لیکن فرق نہیں کر سکے کہ عبادت نام کس چیز کہے کہہ دیتے ہیں جی ہم تو سوروں پکار کرتے ہیں حاجات میں پکارتے ہیں مشکلات میں پکارتے ہیں ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے اور پرانے مشرق اس لیے مشرق تھے کہ وہ عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں معظم اور ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو عبادت کرے تو مشرق ہوں حالانکہ ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے بلی کی عبادت نہیں کرتے کبر والے کی عبادت نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بابا ہماری سنتا ہے اور اللہ تک پہتا دیتا ہے تو یہ وہ دھوک ہے جو ابلیس نے دیا ہوئے اس لیے دنیا کا کوئی مشرق ملہ کوئی بلتی ملہ آج تک یہ فرق نہیں کر سکا نہ بتا سکتا ہے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے ساری دنیا کے معلومیوں سے پوچھو کہ عبادت اور تعظیم کا کیا فرق ہوگا بل پرکو بین العبادت اور تعظیم عبادت اور تعظیم کا فرق کیا ہے تم کہتے ہیں ہم تعظیم کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے معظم معبود میں فرقیا ہوگا عبادت اور تعظیم میں فرقیا ہوگا عابد اور معظم میں فرقیا ہوگا یہ سارے معلومیوں کا جہاں پٹرول ختم ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت اور تعظیم کا فرق عقید ہے کسی ہستی کو غیبی قوت معفوقل اسباب قوت سے تصرف کرنے والا جاننے والا سننے والا تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے اور اگر اس کو معفوقل اسباب سمی نہیں مانا معفوقل اسباب متصرف نہیں مانا بغیر اسباب کے سننے جاننے والا نہیں مانا اور پھر اس کا عدم کیا کجھے تعظیم ہے اور تعظیم اور عبادت میں ہر کی یہ عقیدہ ہے تو جب عقیدہ یہ رکھا کہ پیغنبر کریم بھی بغیر اسباب کے میری بات کو سنتے ہیں بلی بھی بغیر اسباب کے سنتے ہیں اور بغیر اسباب کے تصرف کرتے ہیں اب یا رسول اللہ کہے تو یہ رسول اللہ کی عبادت ہے ہزار دفعہ اس کا نام عدب رکھے اس کا نام تعظیم رکھے نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا جب پیغنبر کو معفو کر اسباب سننے والا مان لیا اور تصرف مان لیا اور بغیر اسباب کے جاننے والا مانا تو اب وہ نبی کی عبادت ہوگی عدب کرے گا تب بھی عبادت ہوگی تعظیم کرے گا تب بھی عبادت ہوگی ہاں ہاں پیغنبر کو عابد سمجھ اور یہ سمجھ کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ ہے بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے یہ معبود کی صفات ہیں الہ کی صفتیں ہیں یہ صفتیں عابد کی نہیں اب اس عقیدے سے پیغنبر کا عدب کرے گا تو وہ تعظیم ہوگی اور وہ کارِ سباب ہوگا وہ قرب ہوگا انبیاء کے عدم سے کوئی نہیں روکتا انبیاء کا عدم یہ ایمان کی اصل ہے اولیاء کا عدم یہ اصلِ ایمان ہے لیکن جھگڑا جہاں بنتا ہے ہم کہتے ہیں معبود نبی نہیں معبود کونے اللہ یا صرف اللہ 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 میں تو جھگڑا نہیں سارا جھگڑا صرف اللہ 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 کو تو مکہ کا مشرق بھی مانتے ہیں ہندو بھی مانتے ہیں مودی بھی مانتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے فرق یہی عقید ہے تو اس لیے جہاں عبادت کے لفظ آتے ہیں مولو بھی دھوکے میں دھوکہ دیتے ہیں جی وہ عبادت کرتے تھے ہم عبادت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں تم ان سے بڑی عبادت کرتے ہو خیر اللہ کی پہلے عبادت کا مانا متعین کرو کہ عبادت ہے کس چیز کا نام تو عبادت جب اس عقیدے کا نام ہے اور آج عبادت و عبارت انل اعتقاد یہی عقیدہ عبادت ہے تو جب عقیدہ عبادت بن رہا ہے تو معبود کی عظمت قلوحیت کی شانی اگر کسی مخلوق میں مانتے اس کا عدب کرے گا تو یہ عدب عبادت ہوگا اگر عبد سمجھے عبد سمجھنے کا مطلب کہ اس ہستی میں الہ والی شانیں نہیں ہیں الہ کی شان بغیر اسواب کے سننا ہے بغیر اسواب کے جاننا ہے بغیر اسواب کے تصرف کرنا ہے اگر اس عقیدے سے خالی ہوکے ہزاروں عدب کر وہ عدب محمود ہے لیکن اگر یہ عقیدہ نبی ولی علی کے مطالق کسی امام کے مطالق رکھا تو پھر اس امام کا نام لینا اس کی طرف منصوب چیزوں کی طرف چلنا اور اس کا وظیفہ کرنا اسے حالتوں میں پکارنا کسی کا نام عبادت ہے اور جب غیر کی عبادت کرے گا تو لا الہ الا اللہ کا منکر بن جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہوکے ہمیشہ جہنم میں جائے گا اب بتائیں آسان ہے ایسے جنگیں نہیں ہوں ایسے جھگڑے نہیں ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑا اور بابے کو بھی بھوکا رہا لا الہ الا اللہ بھی تیلع inch مدد بھی لا الہ الا اللہ بھی تیلع달ялมدد يا رسول اللہ بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں پھر مفتی صاحب کا فتوہ بھی آ گیا یہ کلمہ کوئے اس کو مجھے رکھ رکھ کرو یہ کلمہ کوئے کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو مجھے رکھ نہ کرو میں کہتا ہوں جو کلمہ نہیں پڑھتا اور مشرق ہے وہ اتنا مجرم نہیں جتنا کلمہ پڑھ کے بعد بشر کرتا ہے جو اس سے بھی بڑا مجرم ہے تو اس لیے یہ ذہن سے لکار لو عام مشرق کا طبقہ اللہ نے جہنم کے اوپر سیڈ پہ رکھ رکھے اور جو کلمہ پڑھنے والا مشرق ہے اس پر ایک ہور ڈگری بھی لگائی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَنَّا اَسْفَلِ سَبْسَ نیچے کس کو رکھوں گا کلمہ گو مشرق جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرق بھی کرتا ہے تو یہ جہنم کے سب سے بدبودار طبقے میں ہوگا مولویوں نے چھٹی دے دی بہرحال ایک بات میں نے عرض کی کہ اس بات کو سمجھو کہ عبادت اور تعظیم کا فرق کیا ہے تعظیم انبیاء کی عدب انبیاء کا تعظیم اور عدب اولیاء کا تعظیم اور عدب علماء کا جو برست الانبیاء ہیں ان کا لیکن عبادت صرف اللہ کی عبادت اور تعظیم میں فرق عقیدے کا ہے کسی حسنی میں علوہیت کی شان مان کے اس کا عدب کرنا یہ اس حسنی کی عبادت ہے بلکل موکی سی بات ہے اور علوہیت کی شان کیا ہے بغیر اسباب کے سننا علوہیت کی شان بغیر اسباب کے تصرف کرنا غیبانہ حاجتیں پوری کرنا غیبانہ کا مانا بھی بغیر اسباب کے اور تصرف مافوکل اسباب علم مافوکل اسباب اور سما مافوکل اسباب بسر مافوکل اسباب یہ کسی میں ماننا یہ عبادت ہے اور اسی کو فرمایا گیا لا عابد الذین تابدون من دور یہ ہے کلمہ کا مانا یہ بار بار ہم بہانے بہانے ڈھونڈ کے بار بار ذکر کرتی وجہ تمام آئمہ متفقے کہ جب تک کلمہ سمجھا نہیں لاکھ مرتبہ کلمہ دن میں پڑے لیکن اگر کلمہ کو سمجھ کے نہیں پڑا صرف پڑا نہیں سمجھ کے مانا نہیں تو وہ آج بھی مسلمان نہیں ہوتا مسلمان کب ہوگا کہ پہلے کلمہ کو سمجھے اور پھر کلمہ کو مانے صرف لفظ پڑھنے سے کام نہیں کہلے گا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور سمجھے ہی کوئی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ بھی آہ دے اور محمد الرسول اللہ بھی آہ دے اس آہد نامے کو سمجھے ہی کوئی نہیں تو اللہ سے آہد کیسے کر رہا ہے آہد تب ہوگا اس لیے عقیدہ عقیدہ کس کو کہتی ہے عقیدہ عقیدہ پنجابی مانے گانڈ عقید عقید کیا ہوتی ہے گانڈ یہ کوئی کوئی چیز ہے اس کو یوں یہ عقیدہ ہے یہ یہ گانڈ یہ عقیدہ ہے اس کو باندھنا مضبوط کرنا تو کچھے والا عقیدہ نہیں ہوتا یہ گانڈ بڑی پکی ہوتی ہے تو عقیدہ کہتے ہی پکی بات کو ہے جس میں جدہ ہو جس میں جقین ہو اور جس میں تصدیق ہو اور مضبوط اور پکی بات ہو اسی لیے عقیدہ ثابت بھی پکی دلیل سے ہوتا ہے کچھے دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ عقیدہ خود پکی بات ہے اور جب خود پکی بات ہے مضبوط بات ہے تو عقیدہ کی دلیل بھی کیا ہوگی پکی پکی دلیل کچھے دلیل نہیں کہ بابے کو خواب آیا فلانی قبر کے پاس سے گندرہ تو آواز آئی اور ٹیلے کے پیچھے سے آواز آئی فلانے مزرگ سے سنائے خطیب صاحب فرما رہے تھے اور ہمارے اکابر نے فرما ہے ہمارے رسالوں میں لکھا ہے فلانے نے دسکت کیے یہ کچھی کچھی باتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا پیغمبر کی حدیث مطاب بات تیر سے کچھے رابیوں کی بات بھی نہیں اور تھوڑے رابیوں کی بات بھی نہیں اس لیے کہ ہر مسئلے میں اللہ نے گنجیش پیدا کر دی مست پیدا کر دی نماز کے مسئلے میں گنجیش رکھی بودو کے مسئلے میں گنجیش رکھی روزہ کے مسئلے میں مست رکھی حد کے مسئلے میں مست رکھی زکاة کے مسائل میں مست رکھی اب دین و جسر ہر معاملے میں اللہ نے دین کو آسان کر دیا اور حکم نے دیا لا جکل اللہ نفس الا بساہ فرمایا میں نے جتنے احکام بھی مقرر کیے تمہاری طاقت کے مطابق مقرر کیے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس پہ تم عمل نہ کر سکو پھر اس میں یسر یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی نماز نماز میں کیا ہے ہونا تجھے چاہیے تاکہ سارا دن تم نماز پڑھ چوبیس گھنٹے میں صرف پانچ نماز چوبیس گھنٹے ہیں پانچ نماز اور پانچ نمازوں میں بھی پھر جس رہے کہ پانچ نمازوں میں کتنی ہیں صبح دو رکھتے فرض ہیں فرض دو ہیں صبح کے ٹائم زور کے فرض کتنی ہیں چار اثر کے چار مذرب کے تین اور عشاء کے چار فرض تو جی فراج دیکھتے اب کتنی دیر ان پہ لگتی ہے پھر فرض دو کتنی دیر لگ گئی اچھا پھر اس میں آپ نے سفر کر رہے تو چار والی دو کر دی سفر پہ جا رہے چار میں دو کر دی ہے گنجیس کے نہیں یوسر آسانی ہے اب جو یہ پانچ نمازیں بھی کہہ نہیں رکھ سکتا وہ جائے جہنم میں وہ کہہ میں جنت میں جاؤ اور اللہ کی رضا حاصل کروں اور پانچ نمازیں ان کا بھی احتمام نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹیں نمازیں پانچ اور ان پانچ نمازوں میں سفر چار والی دو ہو گئی بیماری ہے بیماری میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے بیہوش ہو گیا ہے اور کئی ایک دو تین دن قومے میں چلا گیا پانچ نماز زید نماز اس کی رہ گئی بیہوشی کی حالت میں اللہ نے وہ بھی مات کر دی جس رہے گیارہ مہینے کھانے کے اور صرف ایک مہینہ روزے کے اور وہ بھی صرف صبح صادق سے مذرب تک رات کو جتنا مرضی کھا جاؤ جتنا مرضی پھی جاؤ کوئی مابندی نہیں اب ایک آدمی گیارہ مہینے کھانے مالا اور صرف ایک مہینہ دن کے وقت کھانے پینے پہ پابندی وہ بھی قبول نہیں کر سکتا اور کہتے میں مسلمان ہوں اور جنت میرے لئے ریزارب بلکل پہلی بک پھر سن پھر حج حج ہر ایک پہ فرض نہیں کی طاقت ہو جانے آنے جانے کا خرچہ ہو وہاں کا خرچہ ہو اور باپسی تک گھر والے ان کا بھی اس کے پاس خرچہ موجود ہو سواری کا کرایہ بھی ہو وہاں کھانے پینے کا خرچہ بھی ہو اور اس کے باپسی تک گھر والوں کے پاس بھی خرچہ ہو پھر حج ہے اور پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ایک مرتبہ ہے اب حج فرض بھی اور وہ کرے نہیں اس لئے فرمایا جس پہ حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا تو منافقت کی موت مرے گا کہ اللہ نے طاقت بھی دی اور وہاں کعبے جانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی اور کعبے اللہ کے گھر جا کے اپنے گناہ بخشوانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تو پھر یہ اس کا قصور ہے اللہ نے تو آسانی رکھی تھی زکاة زکاة ہول آنے ہول سال گنرے اور پھر اس میں بھی زکاة کتنی رکھی چالیس ماہ حصہ سو روپیہ تیرہ ہے اور اس کا چالیس ماہ نکال لو وہ اللہ کے راستے میں لینا ہے اگر یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس میں اور ہدو میں کیا پرکے اس میں اور سکھ میں کیا پرکے کہ مال اللہ نے دیا مرکات اللہ نے دی اور پھر سال تک مولت بھی دی پھر کل کمائی کا وہ بھی چالیس ماہ حصہ اس پہ فرد کیا اور دینے والے نے فرد کیا اب اس میں بھی تعبیلے نکال رہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو معلوم ہوتا ہے یہ عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں رکھی عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں ہر عمل میں گنجائش رکھی لیکن عقیدے کا مسئلہ وہ ہے یہ ثابت بھی ہوگا تو پکی دنیل سے اور اس پہ رہنا بھی ہوگا تو ڈٹ کے رہنا ہوگا پکا ہو کے رہنا ہوگا تھوڑا سا عقیدے میں کچھ ہو دیا تو اللہ کی طرف سے اس پہ فتوہ لگ جائے گا کہ یہ بالکل بے عباد ہے تو عقیدے میں ذرا بنیاش نہیں رکھی تو عقیدے کی بنیاد جو محمد ہی دعوت ہے اس کی پہلی بنیاد یہی ہے لا الہ اللہ اس کو سمجھ کے مانے گا مسلمان اور ساری زندگی پڑھتا رہے مفتی کہتے رہے یہ مسلمان اور قاضی کہتے رہے یہ مسلمان جب مرے گا یہ اللہ کے دربار میں جائے گا مسلمان نہیں ہوگا اللہ کی عدالت میں کیونکہ اس لا الہ کو سمجھ ہی نہیں مانے گا ماننے کا درجہ بعد بھی ہے پہلے درجہ ہوئی نہیں سمجھنے پہ آئے تو جناب پی ٹی آئی کو آپ سمجھ لیتی سمجھنے پہ آئے تو سیاسی پارٹیاں نماز شریف جو بلکل سمجھنے کے قابل ہی نہیں ان کو بھی آپ سمجھ لیتی جو بلکل قابل سمجھ نہیں دلاب الگھٹو کو آپ سمجھ لیتی درداری جیسے مزاری کو سمجھ لیتی یہ سارے مزاریوں کو سمجھ سبو سے لے شان تک خبریں آئیں گی نبائی وقت کی جنگ کی اور اس کو دکان پر تمسرے کرتے دیکھو مستقبل کی پشین گویاں دیکھو حکوم سے گرانے آنے کا اور پتہ اتنا نہیں کہ میرے پر پہلا فرد کیا تھا وہ تھا لا الہ اللہ کو سمجھ دیکھ اور جن کے دیت گاتے ہیں ان کو لا الہ اللہ کے لمز بھی لگاتے ہیں محمد رسول اللہ کے لمز بھی لگاتے ہیں تو سنو بات ربی ہو رہی یہ عبادت کا معنی بتا دیا اگر تھوڑا مشکل ہو تو قرآن نے آسان کر دیا کسی کی آگے بزاج کی فرمایا بلا تدو من دور اللہ ما لا ینفعو کا بلا یدر رکا لا ارہا اللہ کا معنی جی ہے اللہ کے سوا کسی کو حادثوں میں مت پکار مشکلات میں مت پکار کیوں لا ینفعو کا بلا یدر رکا جس کو بھی پکار وہ تیرے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے نفع کا مالک بھی اللہ نقصان کا مالک بھی اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ تو یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ لا تدو من دور اللہ ما لا ینفعو کا بلا یدر رکا فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ اتنا اہام میں مت پکار نہ خطاب اپنے نبی کو کی آلہ کہ پیغمبر نہیں پکار سکتا ہے اللہ تمہیں سمجھایا اور فرمایا اگر آپ سے بھی یہ کام ہوگی یا غیر اللہ کی پکار چاہے حضرت ابراہیم کی چاہے حضرت اسماعیل کی چاہے حضرت آدم کی چاہے حضرت نو کی چاہے حضرت سیز کی چاہے کسی پیغمبر کی چاہے جبریل کی کسی غیر اللہ کو آپ نے بھی حاجات میں پکارا فَإِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ میرا پیغمبر آپ بھی ظالموں سے ہو جائے اِن دَعوتَ غیر اللہ اگر آپ نے بھی غیر اللہ کو پکارا کیونکہ لائی رہا اللہ کا کیا ہو جائے جا انکار اب کس کو سمجھا جائے بابا سنتا اللہ تیری سنتا ہی نہیں اس لئے صبح نعرہ لگائے گا اے پیران پیر او پیر بغداد والا او پیر بغداد والے خود موت کے موں میں چلا گیا تاریخ بغداد میں جب تاتاری آئے چنگیز خان حلاقو خان اس کی فوجیں آئیں تو انہوں نے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ وہاں جو بڑے بڑے حضرات کی قبریں تھی بغداد میں ان کو اکھیرا اور ان کی ہڈیوں کو دریا میں جال دیا پیر عبدالقاضر جیلانی کی قبر کو بھی کھولا اور قبر کھول کی ہڈیاں پانی میں بہا دی آج جو موجودہ دربار ہے وہاں پیر کی قبر ہی کوئی نہیں لیکن لوگ وہاں بکرے چھترے زیارات پکار اور جو پاکستانی مشرک ہے یہ تو کہتے ہیں ہمیں بغداد جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ تو تم کیا کرے ایک نماز لکھی ہے سلاة غوثیہ کہتے ہیں دو رکھتے پڑھ کے گیارہ قدم بغداد کی طرف چلو اور کہو اوہ عبدالقادر پیرا تو میری مشکل حل کر تو کیا کہو گے یہ مسلمان ہیں یہ کلمہ پڑھ کے مد دے جا یہی مشرک ہے نظر نیال منت منوتی سور پکار یہ صرف الہ کا حق ہے یہ نبی کا حق بھی نہیں یہ بنی کا حق بھی نہیں سور پکار استغاثہ یہ صرف رب العالمین کا حق جی اگر غیر کو دے گا تو اس کو شریعت مشرک کہتی ہے مشرک کے سیگھ نہیں ہوتے وہ فرم فعل فعل تا اگر آپ نے بھی کیا میرے پیغمبر کر نہیں سکتے فعل فعل تا فإن نا قائزم من الوال بیر آپ بھی ہو جائیں گے من والمین کیوں ان شرک لظلم عظیم سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا ظلم ان شرک وہ شرک والا ظلم فرما فرمایا جسی لیے ان اللہ لا جذو فیر این یشرا کبی با جذو فیر بادون دالک مئی شا اللہ نے فیصلہ کر دیا شرک محف نہیں کروں گا شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہوں گا محف کر دوں گا لیکن شرک محف نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثیرہ کا مضمون آپ فرماتی ہے کہ اللہ ربو نزل فرماتی ہے آدم کا بیٹا اے آدم کی اولاد اللہ تعالی کے دربار میں اگر اس حالت میں بھی تم آؤ کہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کے زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا تمہارے گناہوں سے پر ہو جائیں تھوڑی سی جلی ہے زمین سے لے کے آسمان تک سارے کے سارے گناہوں اور ایک آدمی کے گناہوں سے پر ہو جائیں اللہ فرماتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن ایک شرط سارے گناہ مات کر دوں گا لیکن ایک شرط خیال کر کیا مل لکی اللہ لا یشرک باللہ شیعہ شرک والا گناہ نہ شرک کی بافی نہیں ہوگی انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جس نے بھی شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی جنت حرام کر دی اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جہنم کی جہنم کا مستحق بنا دیا اس لیے میرا بھائی اس پہ درہ غور کر لے کہ شرک کا سارا مجبوعہ اس چیل پہ جمع ہوتا ہے کہ پکارے سننے والا کونے اور یہی وہ مسئلہ سمائے کہ ہم کہتے ہیں پکارے سننے والا حاجتے پوری کرنے والا مشکل کشا حاجت روا وہ صرف اللہ ہے یہ اللہ کی شان ہے اس لیے نظر نیاز منت ملوتی سجد رکوع کیا یہ اللہ کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ حق کسی کو نہ دینا سارے نبیوں کی یہی دعوت ہے سارے اولیاء اللہ کی یہی دعوت ہے سارے بلی یہی دعوت دیتے رہے حیرانگی کی بات اولیاء کی تعلیم کچھ ہے اور لوگوں کا رخ دلے اب یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جس کی آج کبر انور پہ ایک بیری کا درخت ہے وہاں لوگ جاتی ہے نیچے کپڑے بٹھاتی اور اگر پاتر گرے تو بیٹی ملتی اور بیر گر جائے تو بیٹا ملتا ہے اس بیری کے درخت کو کیا کہتے حضور ہی بیر ہمارے رشتہ دار بہا گئے اور ایک عورت نے بہا پر اپنا کپڑا بچھایا تو پاتر بھی گرے اور بیر بھی گرے بڑے واپس خوش تھے کہ بیٹے بھی ہوں گے اور بیٹیا بھی ہوں گی لیکن تین مہینوں کے بعد وہ فوت ہو گئی نہ بیٹے ہوئے تھے نہ پاتر بھی آئے اور بیر بھی آئے تو ایک بڑے شاخ الحدیث سے پوچھا گیا یہ کیا ڈرام ہے اس نے کہا ہاں سلطان باہو کی نسبت سے اگر بیر بیٹے بیٹیاں دے تو اس بیٹیاں دے تو آپ نہ ذکریں یہ تو گھنگا والوں سے بھی آگئے اور خود سلطان باہو کیا کہتے ہے حضرت سلطان باہو خود کہہ گئے کہ کہتے یہ جو درخت کلمہ تیبہ شجرہ تیبہ ہے اور اس کی چمبیلی سے بھی زیادہ خوشبو ہے اور وہ کیا درخت اور بھوٹا ہے لا الہ الا اللہ والا قرآن بیان کر رہا ہے اللہ کا ولی اور کیا کہتے چمبیلی بھوٹی چمبیلی چمبیلی اور گلاب سے بھی زیادہ خوشبودار وہ کیا کلمہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کشجرہ تیبہ کشجرہ تیبہ اصلہ ثابت وفر احاف سماء فرمایا ایک نفی کا اور ایک اس بات کا اور نفی اس بات اس طرح میری لوں لوں میں رچ گئی میرے بدن دے اندر رچ گئی ہر رگ ہر جائی ہو میرا پورا بدن کی ایک ایک عذم گوائی دے رہے کہ اللہ کے سوا پکارے سننے مالا کوئی نہیں لا الہ اللہ کی گوائی میرے مجود کا ایک ایک علم دے رائے اور آگے فرماتی ہیں کہ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلان تے آئی ہو اسی لا الہ اللہ بوٹی اسی درخت نے اندر ایسی خوشبو پیدا کی ایسی برداش بھی ہونے والی نہیں ہے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو برداش ہونے والی بھی نہیں ہے فرماتی یہ کلمہ اور دوان دلدی کاری کلمہ دلدی کاری ہوں کلمہ دلدی کاری ہوں ہر اولیاء کی یہ دعوت ہے فرماتی ہور دوان دلدی کاری کلمہ دلدی کاری ہوں کلمہ دور زنگار کریں کلمہ ہاتھ پنساری ہوں کلمہ پھیرے لالجوائر کلمہ کلمہ زنگ اتاری ہوں کہتے میرے دل میں یہی کلمہ لا الہ اللہ کسی نے میرے دل کی زنگیں اتار دیئے اور میرے دل کی اصل دبا اصل شفا بہو لا الہ اللہ اور لا الہ اللہ کا معنی بہو سلطان کہتا ہے کہ جس آدمی نے اس لا الہ اللہ کو نہیں سمجھا یہ لا الہ اس نے ساری زنگی گوا دیئے اور جس نے اس لا الہ اللہ کو سمجھ لیا اتھے اتھے دوئیں جہانے بہو کلمہ دولت ساری دنیا کی بھی ساری دولت کلمہ ہے آخرت کی بھی ساری دولت کلمہ ہے اور وہ کیا ہے لا تدعو ما اللہ لا تدعو من دون اللہ لا تدعو ما اللہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بکار نا اس لیے کہ پکاریں سننے بالا کونے اِنَّا رَبِّ لَسَمِ اُدْ دُعَا ہر ایک کی پکاریں سننے بالا اِنَّا رَبِّ وہ صرف میرا رب ہے کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو ہر ایک کی پکاریں سننے بالا ہو حاجت پوری کر سکے مشکل حد کر سکے کل کل آسان مسئلح لیکن سمجھ نہیں ہے اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ تھے اور آگے دلیل سنو اب پہلے لَا عَابُدُ النَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُورِ اللَّهِ پھر اس کو کھولا لَا تَدُعُ مِن دُورِ اللَّهِ اسی کا معنی بیان کیا اب اس کی بنی بیان کی اللہ کے سبا کوئی پکاروں کے لائق کیا نہیں بجا فرمائے بَعِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرِلْ بَعِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرِلْ فَلَاكَ شِفَلَهُ بِاللَّهُ پکار کے لائق اللہ کیوں اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دے بے ذُرْرِلْ تھوڑی سے تھوڑی بڑی سے بڑی بدن میں روحانی جسمانی کوئی تکلیف دے دے بے ذُرْرِلْ بیماری دے دے اور فقیری دے دے تنگ دستی دے دے بے چینی دے دے فاقر دے دے مرد دے دے کوئی تکلیف بھی اللہ تجھے دینا چاہے فلا کاش پلہ اللہ ہوں اس تکلیف کو اللہ کے جیسے لا الہ اللہ فلا کاش پلہ اللہ یہ کلمے کا معنی ہو رہا ہے اور خود قرآن کر رہا ہے تشریع کلمہ کسی مولوی کی بات نہیں کوئی ڈائی جیسٹ اخبار نہیں یہ اللہ کا بھیدہ ہوا کلام اور پورے بٹ کر دیتے اور بالکل سا بس رہ دیا پھر میں آئی یم اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دینا چاہے اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے بھالا نہیں اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی دینا چاہے تجھے سیعت دینا چاہے تجھے عزet دینا چاہے تجھے دولت دینا چاہے تجھے اولاد دینا چاہے تو فرمایا ساری کائنات مل جائے اللہ کے فضل کو روک نہیں سکتے اب اگر یہی عقیدہ ہوتا تو پھر غیر اللہ کو پکارتا اب مسئلہ رہ گیا کہ یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں ہم روح سے آئے مو کالے ہیں ہم تیرے دربار میں کس طرح مانگیں تیرا دربار تو عالی دربار ہے بہت اونچا دربار ہے اور ہم سیاہکار گناہگار مو کالے ہم کس مو سے تجھ سے مانگیں فرمایا خبردار یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور شیطان اتنا پلیت ہے آپ ایک بات بتائیں اللہ نے شیطان کی دعا قبول کیے نہیں کی نہیں کی اور تمہیں کیا کہتے ہیں تم گناہگار ہو براہ راس نہ مانگنا مشرق و شیطان نے یہی پٹی پڑھائی تم گناہگار ہے تم سیاہکار ہے تیری بغیر بابے کے نہیں سنتا تمہیں پکارنا ہے تو سیڑھیا لگا تمہیں پکارنا ہے تو بابے کے پاسا اور خود کی طرح بے ایمان ہے تازہ تازہ لانتی ہو کے اس براہ راست بکار رہا ہے ربِ انذر نہیں ربِ انذر نہیں اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی تو اللہ نے بتا دیا اگر شیطان جتنے لانتی ہونا پھر تو میں تمہاری سلطہ بھی ہوں قبول نہ کرتا ہوں اگر شیطان سے بھی کام آگی چپ گئی ہے بات کو آڑی بھر دی انذر جاؤ سمجھو بات فرمایا بہو بل غفور الرحیم بہو بل غفور الرحیم اپنے گناہوں کو نہ دیکھو میری رحمت کو دیکھو میں رحیم ہوں غفور بھی ہوں اور غفور کہتی ہے بار بار معاف کرنے والا بار بار معاف کرنے والا وط وط معاف کرنے والا تِر رحیم رحیم کہتی ہے معاف کر کے تانہ بھی نہیں دیتا معاف بھی کر دیتا ہے پھر تانہ بھی نہیں دیتا اور دوسرا معنی ار رحیم معاف بھی کر دیتا ہے انعام بھی دیتا ہے سواب بھی دیتا ہے اس لیے فرمایا شیطان کے دھوکے میں نہ آنا میرے معبوب بتلا دو شیطان یہاں سے دھوکہ دیتا ہے تو گناہ گارے تو بدکارے تو روح سے آئے تیری نہیں سنتا بابے کی سنتا ہے بابا بڑا نیکے اس نے میند کیے حالانکہ اللہ فرماتی ہے جو سچ مجھ کے اولیاء اللہ اور انبیاء ہیں ان کو تمہیں صحیح رگڑے دیتا ہوں پھر مشکل لفظہ گیا سب سے زیادہ مسئیمتیں کس پہ آتی ہیں پیغمبر کریم نے فرمایا کہ سب اشد و دلولہ سب سے زیادہ آدمیشیں اور سب سے زیادہ مسائب وہ میرے نبیوں پہ آتی ہیں علم بیاء کیونکہ نبیوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے ان کا یقین بڑا مضبوط ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مسائب امتلاہ ان پہ ہے فرامسل الامسل پھر جو جتنا نبی کا تابع دار ہوگا اس پہ اتنی بڑی کڑی آدمیش ہوگا جن درجہ کا ایمان ہوگا تو اللہ انبیاء کرام کا اللہ کو پتہ ہے یہ تو ہے ہی میرے نام ان کو تو میں ایک سو بیس سال تک بھی کوئی چیز نہ دوں نہ تو پھر بھی کہتے ہیں لَمْ أَكُمْ بِ دُعَاءِ بھی شولہ مار رہا ہے سارے سر کے بھال بھی سپید ہو گئے لیکن میرا اللہ میں نے بیٹا تو تجھ سے مانگائے لیکن دیا تو نے نہیں ہے بَلَمْ أَكُمْ بِ دُعَاءَ ایک عرب شکیہ لیکن میرا رب میں نے بھی تو تیرا دروازہ نہیں چھوڑا اسی دروازے پہ بیٹھا ہوں اللہ کو پتہ ہے انبیاء اولیاء جن کے جتنے مسائب بھی آئے یہ میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والے انہوں نے پھر آنا بھی میرے دروازے پہ کبھی آپ نے دیکھا ہو چھوٹا بچہ ہے ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے وہ پھر بھی دوڑ کے ماں کی جھولی اور گول میں آتا ہے یہ آپ دور بھارتے ہیں چھوٹے بچے کو ماں مارتی ہے تو کدر جاتے ہیں ماں کی مار بھی کھاتا ہے گول بھی نہیں چھوڑتا یہ تو دنیا کی مثال ہے انبیاء اولیاء پہ جتنی آدمیشیں آتی ہیں وہ اور زیادہ پکے ہو جاتی ہیں تو اس لیے یاد رکھنا انبیاء کی آدمیشیں بڑھی ہیں ان کے امتلا بڑھے ہیں کیوں یہ اٹھارہ سال بیمارے اٹھارہ سال بے مثال بیماری گزارنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں پھر بھی کس کو پکار رہا ہے صرف اللہ کو ایوب پہ گھنبر چوبیس سال جا اٹھارہ سال بیمار رہ کے بھی اللہ کو پکارتا رہا اور کیا کہتے ہیں انتا ارحماللہ مین کوئی ایک سو بیس سال کی عمروازہ بیٹا مانگ رہے کوئی جناب مچھلی کے پیٹ میں پھنس کر دی کیا کہتے ہیں لا الہ الا انتا تیرے سباب پکارے سننے والا کوئی نہیں لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو منوالی میر وہ کس کو پکار رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں جا کے بھی کس کو پکار رہا ہے کوئی بیمار رہ کے بھی کس کو پکار رہا ہے کوئی اولاد مانگتے ہوئے بھی کس کو پکار رہا ہے کوئی دشمنوں کے دردے میں پھنسا ہوا ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتا ہوا اور دشمن کے سامنے سارے دشمن کٹھے ہیں لیکن اللہ فرماتی ہے کہ دعا ربہو نو پیغمبر ساڑھے نو سو سال تک مارے کھانے والا آج بھکتا گیا دعا ربہو اللہ میں مغلوبا میں کمزور ہوں فانتصر تو شاد ہو رہے تو میرا بدلہ لے فانسر بھی نہیں فانتصر فانسر میں بھی شراکت ہو سکتی ہے فانتصر میں اتنا کمزور ہوں میں ضعیب ہوں اور تو تاکتوار تو شاد ہو رہے تو میرا بدلہ لے میرا اللہ تو انبیاء اولیاء پوری زندگی آدمیشوں میں رہ کر کس کو پکارتے رہے یہی بات اللہ نے فرمائیے اللہ فرماتے ہوا بشر کا جن کو تو بصیلہ سمجھ کے پکار رہے یہ خود کون تھے اُرَاہَئَكَ الَّذِينَ یَدْعُونَ وَيَبْتَهُونَ اِلَا رَبِّهِمُ الْبَصِيلَ اِلَا رَبِّهِمُ الْبَصِيلَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُمْ اور پھر آگے ذکر کیا ہے کہ جَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اللہ فرماتے ہیں میرا مابوب اعلان کر دے قُلِدْعُلَّذِينَ جَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اعلان کر میرے پیغمبر اوہ مشرقوں جن کو تم سمجھتی ہو ہمارے بصیلہیں ہمارے حاجت روائیں ہمارے کام کروا دیتی ہیں ہمارے سفارسییں ہماری پکاریں سنتے ہیں زَعَامَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ جن کو تم اللہ کے سوا سوا سمجھتی ہو اَنَّهُمْ شُفَاعَوْنَا اَنَّهُمْ یہ ہمارے بصیلے اور مسائلیں جرح پکارونا ان کو ان کو پکار کے دیکھو فرمایا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَتْ ذُرْوِي أَنْكُمْ بَلَا تَحْوِيلَا وہ نہ آئیوی مسئبت کو ٹا سکتے ہیں نہ آنے والی کو پھیر سکتے ہیں اور یہ ہستیاں خود ان کا کیا مذہب تھا فرمایا اُلَا أَلَا أَلَا أَلَّذِينَ يَدْوُونَ وَيَبْتَهُونَ یہ تو اَيُوَا اَعْجَبْتَهُونَ اس کے عذاب سے ڈرتے ہو ایمان سے بتاؤ یہ بُتے یہ اپنی حاجتیں کس سے مانگ رہے ہیں اللہ کی عذاب سے ڈر رہے ہیں اللہ کی رابط کی امید با رہے ہیں فرمایا اِن کو تم پکارتے ہو اور پھر سورہ اَنبی اَنبیاء میں اس کو واضح کر دیا اس سورت میں بھی اس سے پیچھے النبی جین کا لفظ ذکر کیا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ نبی ہیں وَلی ہیں اور سورت الانبیاء میں پھر مضمون کو پھیر کے ذکر کیا فرمایا اِنَّا هُمْ کَانُ يُسَارِ اُونَ فِي الْخَيْرَاتُ يَدُعُونَنَا يَدُعُونَنَا رَضَابًا وَرَحَبًا يَرُجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ يَدُعُونَنَا رَضَابًا وَرَحَبًا وَكَانُو لَنَا اِلْتَدُوْهُمْ شِرَقْ دِجْ جَدْ کَٹْ گئے اِلْتَدُوْهُمْ لَا يَسْمَو دُعَا اَكُمْ اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سنتے شنتے وہ تمہاری پکاریں سنتے شنتے نہیں کیونکہ سننے بالا کونے اِنَّا هُو ہُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ جاننے والا بھی اللہ اور سننے والا بھی اللہ اور جیتوں نے لا يَسْمَعُو سارے پڑھو لا يَسْمَعُو نہیں سنتے حضر شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمت اللہ جہاں جب آتے ہیں تو بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں سارے پڑھو لا يَسْمَعُو لا يَسْمَعُو نہیں سنتے نہیں سنتے اللہ فرماتے ہیں تمہاری پکاریں نہیں سنتے مولوی کہتے ہیں جی بجوں سننن دھور اللہ کوئی کہتے ہیں دورو نہیں تے نیرو سنننے دورو نہیں تے نیرو سنننے لا يَسْمَعُو دُع encourages وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے لا يَسْمَعُو متلقِ المُتلق و جھجری اللہ اطلاع کی پیغمبر کریم کی قبر کے اوپر جا کے پکار تب بھی لا يَسْمَعُو حضرت عبراہیم کی قبر پہ جا کے پکار تب بھی لا يَسْمَعُو حضرت عسمایل کی قبر پہ جا کے پکار تب بھی لا يَسْمَعُو وہ قریب سے پکار لا یسماؤ بئین سے پکار لا یسماؤ وہ سنتے شنتے کوئی نہیں اور اللہ کیا ہے اللہ کونے اللہ وہ ہے جو السمیبی ہے العلیم بی ہے حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے مباہد آزم توحید کا پہلا مرکز توحید کا پہلا مرکز کعبت اللہ اور اللہ نے توحید سے عباد کرنا تھا اور کعبہ کی دیواریں سات عبرت اسماعیل ہیں دو چیزوں کی دعا مانگ رہے ہیں اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہ دیکھنا ہے دعائیں تجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں تجھ سے کیوں دعا مانگئے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے علماء جانتے ہیں جو انہ تعلی لیائے اور اس سے پہلے کیا ذکر کیا ربنا تقبل منہ اللہ ہماری جے خدمت قبول کر لے ہم نے جے تیرا کعبہ بنایا ہے تو اس کو اپنے دربار میں کوئی حکم بھی اللہ نے دیا ہے بنا پھر جب بنایا تو کیا کہتے ہیں ربنا اللہ تو قبول کر لے تو یہ ہوتا ہے تو قبول کر لے کیوں ربنا 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 پوری دعا حضرت عبراہیم کی پڑو بار بار ہے ربنا اصل عبارت ہے یا ربنا یا ربنا یہ کیوں کہہ رہی ہیں یا ربنا اس لیے کہ انہ کا انتصمی علیم اس لیے کہ میں عبراہیم کا عقیدہ یہ ہے کہ دعاوں کو سننے والا کونے بابے کے سامنے کھڑے ہوگئے کہ اوہ بابا جن کو تو پکا رہا ہے یا عبتے اے میرا عبا جان بابا بزرگ عبا حضرت عبراہیم کا عبا عمام المشرقین تھا مشرقوں کا عمام تھا کہ یا عبتے لِمَا تَعْبُدْمَا لَا يَسْمَاو بَلَا جُبْسَرَو بَلَا جُبْنِي عَنْكَ شَيْعَا اسی جملے کھو جا لَا يَسْمَاو میرا عبا ان کو معبود کیوں سمجھتا ہے جو تیری پکاریں سنتے جنتے کوئی نہیں تیرے حالات کو دیکھ سکتے کوئی نہیں بَلَا جُبْنِي عَنْكَ شَيْعَا اور تیری بھگڑی بنا سکتے بھی حضرت ابراہیم کہہ گئے یہ نہیں سنتے سننے والا کونے یہ نہیں سنتے سننے والا کونے کون سے جب مناترا ہوا تو پہلا سوال حضرت ابراہیم نے کیا حَلْ يَسْمَاوْنَكُمْ حَلْ يَسْمَاوْنَكُمْ اِذْنُ تَدْعُونَ اوہ کون والے باقی مسئلے بعد میں پہلے ذرا سما بالا مسئلہ حل کرو تم بھی جب گئے کرو نا مولوی سے پہلے سما بالا مسئلہ پہلے اور پوچھا بھی جہاں سے کرو نبی پاک روزے پہ سنتے ہیں جا نہیں ادھر ادھر مولوی تاٹو کرے گا اور اگر کہنا سنتے ہیں سمجھو ابو جال اس کے اندر اور ابو جال کے اندر کوئی فرق نہیں میں جاری یہ ہے روزہ ہو یا کمبہ ہو جب اسباب ملکتے ہو جائیں اور موت کہتے ہیں ان کے تائے اسباب کو ہے جب مر گیا اسباب ختم ہو گئے موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے اب کسی بلی کے عادتا سننے کا قائل ہے یا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مافوکل اسباب سننے کا قائل ہے یہ ابو جال سے کئی گناہ بڑھ کے مشرق ہے ریشت نارے تکبیر اللہ اللہ تو سوال جہاں سے شروع کر چونکے چنہچے گویا اگر مبض lect چھوڑ مولوی صلی تیخمبر کریم موت کے بعد ہماری پکاریں سنتے ہیں جا سلام جا سلاと سنتے ہیں جا نہیں یا مولوی ایسے پندرے میں پھنسے گا پھر دیکھنا اس کا چہر اور قرآن کہتا ہے لا يسمعو نہیں سنتے پھر فرمایا وَمَنْ عَضَلُو مِمَّنْ يَدْحُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑا گمراکوں نے جو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکارتا ہے مِمَّنْ يَدْحُو مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہا ہے فرمایا مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِیَامَةِ جو قیامت تک جواب دے سکتے نہیں قیامت تک جواب دے سکتے نہیں مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِیَامَةِ آگے کیا ہے اور فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ قَافِلُونَ وہ ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کون پکار رہا ہے یہ قرآن ہے میرا بھائی یہ کسی بابے کی کتاب نہیں راک ایک بولیس صاحب کا فون آیا بڑے شیخ الہدین سے مجھے کہتے ہیں اب وہ پتہ چلے گا کیا کہتے ہیں اب آپ نے بخاری شریف پڑھانی شروع کی نہ پہلے آپ صرف قرآن پڑھاتی ہیں اب حدیث پڑھانی شروع کی نہ تو اب انشاءاللہ آپ ہماری تصدیق کریں گے آپ کا تشدد ختم ہو جائے گا تشدد ختم ہو جائے گا ابھی حدیث شروع کی نہ پہلے آپ لوگ حدیثیں نہیں دیکھتے قرآن سناتی ہیں تو اب بخاری شروع کی نہ پڑھانی مسلم بخاری اور یہ حدیث کی کتابیں اب میں دیکھوں گا اب آپ دھیلے ہو جائیں گے کیونکہ وہاں رباجات بہتے ہیں میں نے کہا مولوین صاحب آپ ذرا مہربانی کریں ایک مہینہ مجھ سے بخاری پڑھ لیں مسلم پڑھ لیں خدا کی قسم ایک مہینہ بخاری پڑھ لیں عقیدے میں پسا چلے گا عدبی مضبوط ہوتا ہے بخاری پڑھنے سے یا کمدور ہوتا ہے اور میں نے کہا جہ تیری بھولے اور تمہاری دیالت ہے تم نے بخاری پڑھی ہے ادھر حدیث پڑھی بابا جی فرماتی حدیث پڑھی کراچی کا شاک الاسلام فرماتے ادھر حدیث پڑھی پشاور کا صوفی فرماتے ادھر حدیث اور لاہور کا پلانا لوسی فرماتے یہ حدیث نہیں اگر تجھے شوق ہونا تو دو نعمتیں اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اور تحدیثاً کہہ راؤ آہ ہمارے پاس قرآن پڑھنا ہے تب بھی شاہ التوحید کے پاس آنا پڑھے گا اور بخاری پڑھنا ہے تب بھی شاہ التوحید کے پاس آنا پڑھے گا تجھے کیا پتہ بخاری کا تجھے پتہ بابی دی کا بابا جی فرماتی اور قرآن کے تجھے کیا پتہ آیت پڑی کہ استاجی فرماتی آیت پڑی حلانہ سوپی فرماتا ہو اور قرآن اور بخاری سمجھ نہیں ہے نا پھر ہمارے پاس آجا صرف ایک مہینہ جتنے میں کہتا ہوں خدا کی قسم جتنے شاکھ و لدیر بنے ہیں نا کہ ایک مہینہ مجھے دے دیں تو یہ مسلمان ہو جائے ہیں اور میرا بات آئے گی اب بخاری اس کے بار ایک لفظ نہیں کرو صرف بخاری ہوگی کہ قرآن سے ڈرتے ہیں قرآن بھی چلو ان کے سامنے بیان فیلال نہیں کریں صرف بخاری صرف ایک مہینہ بخاری پڑھ لیں پھر دیکھیں کہ تم کتنے درجے کے بے ایبان ہو جیسے قرآن کے دشمن ہو اسی طرح بخاری کے بھی دشمن ہو قرآن اور بخاری کٹھی چلتی ہے سمجھ گیا میری بات چلو بقت نہیں ہے تو اس لیے پڑھتا ہے بخاری پڑھتا ہے بخاری جو بلا سمجھے قرآن پڑھتا ہے بخاری جو بلا سمجھے قرآن بخار اسے آتا ہے بخاری نہیں آتی بخاری پڑھنے کے لیے بچوں پہلے قرآن سمجھنا ضروری ہے جس کو قرآن نہیں آتا اسے حدیث آئی نہیں سکتی حدیث اسے آتی ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے تو بلا سمجھے قرآن جو پڑھتا ہے بخاری حدیث اس بخار اسے آتا ہے بخاری نہیں آتی پیغمبر کریم نے ساری زندگی قرآن بیان کیا اور جو پیغمبر کے ارشادات ہیں پیغمبر کے زبانیں اقدر سے نکلنے والے موتی اور جوائریں وہ قرآن کی توجینیں قرآن کی تشریعیں اس لیے کہ پیغمبر کی کوئی حدیث جو پیغمبر کی زبان سے نکلیے وہ قرآن کے مقابل نہیں ہو سکتی اور جو روایت قرآن سے تکرا جائے موت پیغمبر کا فرمان نہیں ہو سکتا امتدائی قانون کے چلو فرمایا اگر اللہ تجھے تکلیم دینا چاہے کوئی بھی کھول سکتا اے قرآن چل بخاری بھی سن لے یہ قرآن کہتے ہیں حدیث پڑھنے سے حدیث میں ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ حدیث میں لانتی ہوتا ہے جو حدیث سے ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ بیسے منافق شیطان بیسے زندگی کہ اتنے حدیث سبھی نہیں اب یہ قرآن ربعی یمسس کل بے ذرع فلا کاش فلا الا ہوا اب آجا بخاری شریف آٹھ سو چوالیس نمبر حدیث رقم الحدیث پیغمبر کریم صحابی کہتا ہے مغیرہ بن شعبہ صحابی ہے اور اس نے حضرت معاویہ کی طرف کتاب خط لکھا اور فرمایا انن نبی صلی اللہ سلم یکول خیال کرنے قرآن میں تو تین مقام پر اس انجم صلی اللہ کو ذکر کیا سورہ انعام میں بھی یہ جی انجم صلی اللہ بے ذرن فلا کاش فلا الا ہو انعام میں ہے اور یہ سورہ یولو سے اور پھر سورہ فاطر کی ابتدا میں بھی یہ مضمون ہے یہی مضمون تین مقام پہ قرآن میں آیا اور پیغمبر کریم کی حدیث کیا ہے صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ سلام کانا جا کولو فی گبر کل سلا مکتوبہ پیغمبر کریم ہر فرد نماز کے سلام کے بعد کیا فرماتے تھے آگے سب کا خلاصہ اللہم لا مانع لما آتیتا آتے مانع بھی سمجھ یہ بہت مانع ہے اور ہر نماز کے بعد صحابہ کو بھی سکھا دیا خود بھی جئی برد کرتے تھے لا مانع لما آتیتا اللہ جو تُو دینا چاہے ساری کائنات مل جائے اُسے روکنے والا کوئی نہیں تم بھی یاد کر لو فرد نماز کے بعد یہ بضائے پہ یہ پڑے کرو یہ جو مولویوں نے تمہیں ٹھگی لگائی ہو یہ نا ارتماعی دعائیں اور پھر مولوی صاحب بیٹھتا ہے جہودیوں کی طرح آگے اور کئی مولوی آمین آمین مقتدی بھی آمین مولوی کہتا ہے یا اللہ یہ چودری کم مرے گا اس کو ذرا اگلے ہفتہ تک مار آمین آمین یہ جو مربجہ انتماعی دعائیں ہیں اس کا ثبوت نہ پیغمبر سے ہے نہ صاحب سے ہاں دعا ہے کرو دعا میں سکھا رہا ہوں کہتے ہیں کہ تو دعا ہی نہیں مانگتے میں کہتا ہے جس طرح پیغمبر نے مانگی اس طرح مانگو یا جس طرح تمہارے پنڈی کے ٹھیکے دار مانگتے ہیں مولوی کو ٹھیکا دیا ہوئے دعا کا دی اور باجمہ دعا ہو رہی ہے اے اللہ سے خود مانگو اکس جبلہ کو ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا انتماعی دعا صاحبے تھے کہتے ادعونی آئے ادعونی جمع کسی گئے اور ادعونی میں نے کہا جمع کسی گئے اور جگہ پہ بھی آئے فاتو حرسکم انہ شیط وہاں پر بھیج جمع کر فاتو حرسکم کم از کم دس بارات بھی محلے کے بلا لیا کر کیونکہ فاتو کسی جمع پہ عمل ہو جائے فاتو حرسکم بلکل عجیب لوگ ہیں تو خیر بارحال میں عرض کر رہا ہوں دعا کا منکر کوئی نہیں بلکہ دعا تو ہمارا مشہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ سے دعا کرو لیکن دعا مخل عبادہ سب سے اونچی عبادت اور عبادت کے لیے طریق محمد شرط سنت شرط یہ جو مربع جا اجتماعی دعائیں میں حیران ہوں اب تو للڑ بھی بول پڑے ہیں کہ ان کا ثبوت کوئی نہیں کراچی والے حالانکہ کراچی کا پانی نمی والے کراچی کا پانی اگر آدمی کراچی میں ایک ہفتہ رہ جائے تو پورا وجود ضراب ہو جاتے تو کراچی کے مفتیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ فرائج کے بعد انتماعی لے نہ کر ادھر تعبی لے ادھر تعبی لے نہیں میں محمدی ہوں اور میں سمجھتا ہوں اتبعونی کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں اپنے عمال کو بدر سے بھی بچا شرق سے بھی بچا دونوں اس پوری دہار مراد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسئلہ جہی رہے گا نہ اللہ کی توحید کو چھوڑ سکتے ہیں نہ پیغمبر کے طریق کو چھوڑ سکتے ہیں کوئی راضی رہے یا ناراض رہے دعا سکھا رہے فرمایا اللہ 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 لا مان الہم آتیتا تو دینا چاہے تو کوئی روکنے بالا نہیں تو کوئی چیز دینا چاہے کوئی روکنے بالا نہیں بلا مو تیا لما من آتا اور کوئی دینے والا نہیں اگر تو روک لے تو روک نہ چاہے تو کوئی دینے والا نہیں لام اتیا لام اتیا کوئی عطا کرنے والا نہیں لما من آتا لائن پو زل جد من کل جد تیری بزرگی کے مقابل کوئی بزرگ نہیں تیری بزرگی کے مقابل کوئی بزرگ نہیں اب بساو قرآن بخاری کٹی چاہ رہی ہے کہ قرآن کا بھی یہی مضمون حدیث کا بھی یہی مضمون پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نو فرماتی فرماتی کہ مَا قَالَ عَبْدٌ خَطُو اِذَا اَسَعَبَهُ حَمُن بَحُزْرُن فرمایا جس آدمی کو کوئی غم پہن جائے جس کو کوئی پریشانی آ جائے سنو سنو لوگوں کے بھی تعوید سنتے ہو تعویدوں پہ تو بڑا اعتماد ہے مولوی تعوید لکھ دیں آپ پیغمبر کریم کا وظیفہ سنو ٹائم بھی اوپر ہوگی پیغمبر کریم کا وظیفہ سنو کیا فرماتی اللہ ہم انہی عبدو کا اللہ ہم انہی عبدو کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں ابن عبد کا میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں ابن عمد کا میں تیری بندی کا بیٹا ہوں ابن ناس یتیب جدے کا میرا مات تھا تیرے ہاتھ میں میری قسمت تیرے ہاتھ میں میرا مات تھا مطلب مجھ پہ تصرف صرف تیرا ہے میجھ پہ اختیار صرف تیرا ہے ماد نفی حکموں کا اللہ میرے وجود میں صرف تیرا حکم جاری ہوتا ہے تیرا حکم میرا اپنا حکم بھی میرے وجود میں جاری نہیں ہوتا میرا اپنا اختیار بھی میرے وجود میں نہیں ہے تیری قضاء میرے اوپر بھی غالب تیری قضاء پہ میں راضی ہوں تو فیصلہ کر دے تو میں محمد بھی فیصلے کو مول نہیں سکتا قرآن نے بھی یہی کہا ساتھ بخاری بھی بھی کہہ رہی ایک ہی مذہور نے ہاں اب یہ بخاری پڑھنے والا ڈھیلہ ہو جائے گا آگے ذرا دیکھ رہے ہیں اس آلو کا سبحان اللہ جملہ بڑا قیمتی یہ مجھے احساس ہے کہ مقت اوپر ہوگی ہے لیکن یہ جملہ سن لو فرماتی ہے دعا کا طریقہ کیا ہے اس آلو کا مولوی دعا مانگتا ہے کیا کہتے اللہ چودہ معصومہ دا واسطہ بارہ کا واسطہ تاب بھگی شاہ تل سوری شاہ کا واسطہ نو گزی سرکار بری امام دا واسطہ جو مولوی سمندار بے ایمان ہو شریف بے ایمان تو کم از کم آخر پہ کہتے یا اللہ سن حبیب کا واسطہ یہ سمندار شیطہ بے ایمان ہے نیک سا لیکن جہاں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ایک ایک موٹی میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا کہتے ہیں اللہ اے میرے پروردگار اس آلو کا بے کل اس مل ہو بالک سمیت بہی نفس کا او انزلت ہو پی کتاب کا او علمت ہو اہدم من خلق کا اب استعصر تب ہی پی علم الغیب اند کا سمجھو پیغمبر کریم کیا سکھا رہے ہیں اب آپ ایمان سے بتائیں نبی نے صحیح تعلیم دی یا مولوی کی تعلیم صحیح پیغمبر کریم فرماتی ہے جب اللہ سے مانگو تو جو مانگو اے میرے اللہ میں تیرے ہار اس نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں کس وسیلہ سے سم میں تب ہی نفسہ کا جو نام تُو نے خود رکھے اپنے اپنے نام جو تُو نے خود رکھے ہوئے میں تیرے ان ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں او انزلتہو فی کتاب یا تیرے وہ نام جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کیے میں ان ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں او سے کسی نبی کو وہ نام سکھائے میں نبیوں کا وسیلہ نہیں پیش کر رہا میں تیرے ناموں کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں اور فرمایا یا اللہ میں ان ناموں کا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں جو تُو نے اپنے پاس رکھے جو تیرے علم غیب میں تیرا کوئی نبی تو کس سے وسیلہ پیش کیا رہا ہے اور یہی قرآن کہتا ہے اللہ کے نام سب سے خوبصورت ہے جب بھی دعا مانگو تو کس تیر کا وسیلہ پیش کرنا ہوگا اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور اس کے دو تین طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پڑھو یا حیو یا کجوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا تباغ یہ یہی نام پڑھ کے تو پھر آگے دعا مانگو یہ پہلا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کی تمہاری حاجت ہے اگر ایک آدمی فقیر ہے تنگ دست ہے اسے رزق کی ضرورت ہے تو وہ پڑھے یا رزق یا رزق اے رزق ذات مجھے رزق دے میرا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا کون ہے اگر کوئی گناہ توبہ کر رہا ہے تو وہ جوں کر کے دعا مانگے اے غفار اے طباب اللہ تیری ذات ہے گناہ ہوں کو بات کرنے والی تیری ذات ہے توبہ قبول کرنے والی میں گناہ گار ہوں اور تیرے دربار پہ آیا ہوں تو غفار تو طباب تو میرے گناہ کو مات کر دے یہ طریقہ ہے نسی طرح حاجتوں میں گھرا ہوا مشکلات میں گھرا ہوا آدمی ہے وہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے یا فتح یا عزیز اے مشکلوں کو کھولنے والے اے ہر چیز پہ غالب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو میری مشکلیں کھول دے تو میری حاجتیں پوری کر دے یہ دوسرا طریقہ ہے اور تیسرا طریقہ یہ اللہ تیرے نام بڑے خوبصورتیں میں تیرے ناموں کا تیرے سامنے وسیلہ پیز کرتا ہوں تیرے ناموں کا تیرے سامنے یہ تعلیم کس نے دی یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے اور یہی تعلیم قرآن کیے یہی تعلیم بخاری کیے یہی تعلیم قرآن کیے یہی تعلیم حدیث کیے تو اصل مسئیبت یہی ہوتی ہے کہ غلط کار اور بد کردار قسم کے رابیوں کی بہتے دیکھ کر جو قرآن مقدس کو چھوڑ جاتی ہیں اور قرآن سے حد کا جو حدیث سمجھنا چاہتی ہیں وہ دنیا میں بھی گمراہ ہیں اور آخرت میں بھی زندہ کا خلیر ہوئے اور جو قرآن کو امام بنا کے قرآن مقدس کو حاکم سمجھ کے پیغمبر کے فرمودات میں گوھر کرتا ہے تو جس طرح قرآن نور ہے میرے نبی کی زبان بھی نور ہے پیغمبر کی حدیث بھی نور ہے تو نور سے نور ملے گا تو نور علا نور ہوگا قرآن بھی نور ہے میرے نبی کے رشادات بھی نور ہیں اور جب نور نور سے مل جائے تو اندھیرہ ہوتا ہے نور نور سے ملے تجھے بن جاتا ہے نور رون علا نور آخر دا بات